جن میں سب سے پہلے ہے offense against a person یہ ہم نے کافی دفعہ پہلے بھی discuss کیا جس میں major minor injuries کسی ایک individual کو ہو سکتی ہیں تو یہ ایک person کے against ہے دوسرا crime against property جس میں کسی ایک individual کی property کو damage کیا جا سکتا ہے remove کیا جا سکتا ہے destroy کیا جا سکتا ہے اور اس کو snatch کیا جا سکتا ہے جس کی فارم theft ہو سکتی چوری اور اس سے related جو crime ہیں یعنی property سے related جتنے بھی crimes ہیں اس کو crime against property کہا جاتا ہے offenses against state یہ دو طرح کے بلکہ کئی categories ہیں جن میں سے ایک category یہ ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ individual کو major injury آتی ہے اور اس کی death ہو جاتی ہے تو individual کی death جو ہے یہ crime against state ہے almost ہر ملک کے اندر یہ crime against state consider کیا جاتا ہے individual کے against تو ہے بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ state کی against ہے کیونکہ جو ایک individual ہے اس کو state کی property consider کیا جاتا ہے کہ state اس کی ماں ہے یا اس کی look after کرنے والی responsible ہے یہ ایک individual جو ہے وہ اس کی اپنی حیثیت تو ہے as an individual لیکن ساتھ ساتھ وہ state کا ایک بہت بڑا asset ہے تو اس کو crime against state لیکن اس میں ایک دو اور categories بھی ہیں جس میں ایسپنیج ہے یعنی غداری ہے state کی بہت سارے راز چرا کے کسی اور کو دینا state کے جو لاز ہیں ان کو serious violation کرنا جس میں constitution کو abrogate کرنا اس طرح کی categories میں اس کو crime against state consider کیا جاتا ہے کچھ states کے اندر جیسے پاکستان ایک ideological state ہے مسلم اسلامی ریاست ہے تو اس کے اندر اگر کوئی divine laws کی یا جس کو ہم بلیس فہمی لا بولتے ہیں کہ یعنی حضور صلی اللہ کی نعوذ بللہ کوئی اگر توہین کرتا ہے تو اس طرح کا جو offenses ہیں اس کو offense against divine laws چند states میں یہ ہر جگہ نہیں ہے لیکن چند states کے اندر اس کو important offense consider کیا جاتا ہے اور یہ بہت ساری states جیسے پاکستان اس کے اندر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر یہ offenses کے against کوئی law نہیں ہوگا یا اسے offense نے declare کیا جائے گا تو لوگ اپنی religious motivation کی وجہ سے ideological motivation کی وجہ سے وہ اپنے قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں جو کہ اچھا consider نہیں کیا جاتا تو اس کو رکنے کے لیے state نے ایک way out دیا ہے کہ اگر کسی کو complaint ہے blasphemy کی یا اس طرح کی تو وہ states کے certain parameters کو follow کرتے ہوئے اس offense کو register کروا سکتے ہیں پولس کے پاس پولس اس کو prosecute کر سکتی ہے تو وہ پھر court میں جاتا ہے court of law کے اندر certain penalties declare کی گئی ہیں کہ اس کی nature کیا ہے اور intention کیا ہے categories کیا ہیں اور اس کے مطابق پھر اس کو punishment دی جاتی ہے تو اس کو offense against divine rule کے طور پہ دیکھا جاتا offense against humanity بعض ایسے crimes ہیں جو human rights کے against ہیں جس میں environmental laws ہو سکتے ہیں کہ لوگ environment کو destroy کرنا شروع کر دیتے ہیں in order that there would be lot of diseases یا environment destroy ہو جائے گا تو اس سے overall quality of life society میں گرنا شروع ہو جائے گی تو اس کو crime against humanity یا اسی طرح سے بعض اوقات minorities کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یا دوسری race کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اس کو crime against humanity بھی کہتے ہیں اور اگر وہ بہت بڑے level پہ ہو in order to eradicate یا ختم کرنے کے لیے اس کسی ایک race کو یا کسی minority کو یا کسی certain group کو تو اس کو genocide کہا جاتا ہے اور genocide کی جو recent years میں example ہے وہ second world war کے بعد جو ہٹلر نے genocide against certain groups declare clear کیا جس میں minorities تھیں ایسے لوگ تھے جن کے بال جو ہے وہ grey نہیں تھے یا white skin نہیں تھی تو ان کو بھی اس نے کہا جیوز کو کہا تو یہ crime against genocide یا crime against humanity بھی consider ہوتے ہیں اور اس کو genocide بھی کہا جاتا ہے تو جو offenses ہیں ہر offense کی اپنی nature ہے اور اس nature کے مطابق پھر اس کی punishments بھی ہیں یہ جتنی categories offenses کی میں نے بتائی ہیں یہ ہر ایک کے الگ penalties ہیں کسی کی major ہیں کسی کی minor ہیں کسی کی fine ہیں اور کسی کا imprisonment ہے starting from one years to certain weeks or months till life imprisonment اور کہیں پہ carporal punishment بھی ہے جس کو ہم discuss کریں گے یعنی death sentence is considered as a carporal punishment اب یہاں کچھ جو offenses ہیں ان میں سے کچھ ایسے offenses ہیں جن کی bail ہو سکتی یعنی زمانت ہو سکتی ہے ان کو ہم seesable اور non seesable offenses کے فارم میں discuss کریں گے یہ serious crimes ہیں تو یہاں seesable ہیں یہاں پہ police کے پاس authority ہوتی ہے کہ کسی کو without warrant arrest کر سکیں کیونکہ یہ serious type of crime ہے ان کی nature serious ہوتی ہے بہت زیادہ serious crimes ہیں یعنی کسی کی خدا خواستہ murder ہو گیا یا major injuries ہو گئیں یہ تین سال یا اس سے زیادہ punishment ہو تو اس کے لیے police کے پاس یہ seesable offense ہے یعنی police کے پاس authority ہے کہ بغیر court کے order کے کسی کو arrest کر سکے اور inspect بھی کر سکے پول کے order آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ police کے پاس limited powers ہوتی ہیں کسی individual کو arrest نہیں کر سکتے اور اگر کوئی arrest کر رہا تو against the law ہے تو جو minor offenses ہیں وہاں پہ chances ہیں کہ police جو ہے وہ لوگوں کو arrest نہیں کر سکتی لیکن جو major offenses ہیں وہاں کر سکتی ہے اور جو seesable offense میں ایک important چیز ہے جس میں officers کو duty assign کی جاتی ہے کہ وہ اس issue کو investigate کرے اس دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں non seizable offense کون سے ہیں تو اس کے اندر police کے پاس limited authority ہوتی ہے limited authority اور اس کے لیے وران کے بغیر arrest نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی nature جو ہے وہ serious offense کی nature اتنی زیادہ serious نہیں ہے offense تو ہے لیکن بہت زیادہ serious نہیں ہاں اس کو investigate ضرور کر سکتی ہے اگر کوئی complaint آتی ہے اور اس میں less than three years imprisonment ہوتی ہے تو یہ minor nature ہے offense کی تو یہاں police کے پاس authority نہیں ہے police can not inquire without order to investigate order ہوگا تو investigate کریں گے اور اس کے اندر police سرجنٹ کے level کا minimum ہونا چاہیے جو جا کے ان offences کو record کر سکے اور اس کے اوپر بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دو طرح کے offences کو discuss کیا ایک seizable offence جس کے لیے police کے پاس relatively زیادہ اختیارات ہوتے ہیں اور دوسرا non seizable offence جس کے اندر police پاس limited اختیارات crime against state کو سین میں رکھیں تو اگر کسی ایک individual کے خلاف کوئی offence ہو گیا ہے تو پولیس پہلے جائے گی ووٹ کے پاس پرمیشن لے گی اور پھر اس کو investigate بھی کر سکے گی اور اس کے خراف چارجنگ شروع کرے گی اور investigation شروع کرے گی اور پھر اس کے بعد اس کو چارج کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر offences جو criminal codes ہیں وہ apply کرے گی اور پھر کوٹ کے سامنے present کرے گی جو salesable offence ہیں وہاں پولیس کے پاس relatively higher chances ہوتے ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی intervention کرے اگر مرڈر ہو گیا فوری طور پہ جائے سسپیکٹس کو پکڑے اور ان کو arrest کرے اور investigate کرنا شروع کر دے اور اس میں پولیس دو طرح کی ہے جو کہ آگے ہم پڑھیں گے تو ان میں سے ایک پولیس کے پاس investigation کی authority ہے دوسرے پولیس کے پاس order maintain کرنا تو وہ اس کو maintain کریں گے تو offence کی نیچر کے حساب سے یہ determine کرتا ہے مثلا crime against humanity ہے تو اس میں state initiate کرتی ہے crime against state ہے تو اس کو بھی state کرے گی genocide کا case ہے تو state کرے گی hate crime ہے تو relative state ہی اس کو proceed کرتی ہے تو ہم نے دو طرح کے offences پڑھے جن میں سے ایک پاس پولیس limited authority ہے دوسرے میں پولیس کے پاس زیادہ authority ہے دونوں cases میں ہم نے discuss کیا crime against person ہے تو اس میں individual کے پاس ایک حد تک authority ہے کہ وہ جائے اور complaint کرے اور مدعی بنے دوسرے میں state کے پاس authority ہے کہ وہ state کسی مقدمے میں مدعی بنے اور وہاں جا کے تو court کے اندر جو proceeding ہے اس کو as a prosecutor کے طور پہ جا کے follow کرے اور جو offenders ہیں ان کو سزا دلوائے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو non-seizable offense ہیں بعض اوقات وہ شروع میں تو non-seizable ہوتے ہیں لیکن بعد میں اگر ایک revenge کا سلسلہ چل نکلا ہے تو وہ بہت زیادہ serious ہو جاتے اس فارم اور مدعی بھی اپنی evidences present کر رہا ہوتا ہے اور state بھی کر رہی ہوتی ہے